پہلو دوستو ایک بار پھر سے ہی ویلکم ہے آپ کا انڈین پیٹارہ پر آج جو ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے اس کا ٹائٹل ہے The Cop and the Anthem اوہ ہنری کے دورہ لکھی گئی شورٹ سٹوری ہے یہ اور کیونکہ یہ شورٹ سٹوری تھوڑی بڑی ہو گئی تھی تو اس لیے اسے دو بھاگوں میں بانٹنے کی ضرورت تھی کہ اس شورٹ سٹوری کا دوسرا پارٹ ہے اس کا پہلا پارٹ بھی اس چینل پہ already موجود ہے نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دیا ہوا ہے تو اس پہ جا کے آپ پہلے والے بھاگ کو بھی ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس پوری کہانی کو سمجھنے میں اور بھی زیادہ آسانی ہو تو دوستو یہ مہاراستے بورڈ کی کلاس آسانی ہو تو دوستو یہ مہاراستے بورڈ کی کلاس بارہ کا جو انگلیس کا سلیبس ہے اس میں آپ کو یہ شورٹ سٹوری پڑھنی پڑتی ہے اور اس بورڈ کی کچھ اور بھی ویڈیوز انڈین پٹارہ چینل پہ already موجود ہیں تو انہیں بھی آپ ضرور دیکھیں جون انیس سو دس کے بیچ رہا تھا ویسے ان کا ریال نیم جو تھا وہ تھا ویلیم سیڈنی پورٹر لیکن شورٹ سٹوری رائٹر کی روپ میں یہ او ہینری کے نام سے لکھتے تھے بہت ہی فیمس رائٹر ہوئے ہیں یہ اور ان کی کہانیوں میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کہانی میں خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کہانی میں ہمیشہ بعد میں جا کے ایک ٹویسٹ ہوتا ہے ایک سرپرائز ہوتا ہے اور اسی کارن ان کی کہانیاں بہت ہی زیادہ فیمس ہوئی ہیں تو پہلے پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے شوپی نام کا ایک ہوملیس بے گھر آدمی ہے جو فٹ پارٹ پہ رہتا ہے کیونکہ سردی آنے والی ہوتی ہیں نیو یورک میں اسے لگتا ہے کہ سردیوں میں مجھے کچھ خاص بندوبست کر لینا چاہیے تاکہ میرے جو تین مہینے ہیں سردیوں کے یہ آرام سے کٹیں اور اس کے لئے وہ پلان کرتا ہے کہ بلیک ویلز ٹاپو پہ جو پریزن ہے جو جیل ہے اسے وہاں چلے جانا چاہیے اور جیل جانے کے لیے وہ پہلے وہ سوچتا ہے پہلے میں کھانا کھا لوں گا اور پیسے نہیں دوں گا تو یہ مجھے پولیس کی حوالے کر دیں گے لیکن وہ ریسٹورنٹ والے اسے باہر سا ہی واپس بھیج دیتے ہیں پھر یہ ایک دکان کی شیشے پہ جا کے ایٹ مارتا ہے اور ایٹ مارنے کے بعد یہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے تو جو پولیس والا آتا ہے اور ایٹ مارنے کے بعد یہ وہیں پہ کھڑا رہتا ہے تو جو پولیس والا آتا ہے وہ بھی اسے نہیں پکڑتا اسے لگتا ہے کہ ایٹ مار کے تو لوگ بھاگتے ہیں کوئی کھڑا کیوں رہے گا تو وہ بھی اسے نہیں پکڑتا تو دو جو پلان ہوتے ہیں اس کے فیل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے چلیے Across the street on Broadway لیکن یہ اتنا اچھا نہیں تھا جتنا کی Broadway جو نیویورک میں ایک جگہ ہے بہت ہی فیمس ہے شاپنگ کے لیے بھی اور قیمتوں کے لیے بھی تو یہ جو ریسٹورن تھا دوسرا والا یہ Broadway کی ریسٹورن جتنا آلی شان نہیں تھا The people who went there were not so rich کیونکہ اس ریسٹورن میں جو لوگ جاتے تھے وہ اتنے امیر نہیں تھے جتنے کی Broadway والے ہوتے ہیں Its food was not so good اس کا جو کھانا تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا Into this شوپی took his old shoes and his torn clothes and no one stopped him اور اس ریسٹورن میں شوپی جو ہے اپنے پرانے جوتے اور جو اس کے فٹے کپڑے تھے اسی حال میں وہ اندر چلا گیا اور وہاں پہ کسی نے بھی اسے روکا نہیں تو اس سے پہلے والے ریسٹورن میں کیا ہوتا ہے جو ویٹر ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے اس کے جوتے فٹے ہوئے ہیں اور اس کی جو پتلون ہے دیتا ہے لیکن اس ریسٹورن میں کیونکہ یہ اتنا مہنگا ریسٹورن نہیں ہوتا تو یہاں پہ اسے اندر جانے دیتے ہیں he sat down at a table and was soon eating a big dinner وہ بیٹھ جاتا ہے ایک table کے پاس پھر وہ بیٹھ جاتا ہے ایک table پہ اور پھر ایک بڑا کھانا اس کے پاس ہوتا ہے وہ order کر دیتا ہے اور کھانا آ جاتا ہے وہ order کر دیتا ہے اور کھانا آ جاتا ہے اور جب کھانا وہ ختم کر لیتا ہے تو جب ویٹر آتے ہیں پیسہ لینے تو وہ کہتا ہے دیکھو پیسہ اور میں تو دو انجان چیزیں ہیں مطلب ہم لوگوں کی کبھی ملاقات ہوتی نہیں ہے یا دوسرے شبدوں میں کہو کہ بھئیہ میرے پاس پیسے ہیں نہیں اور اس کے بعد وہ کہتا ہے ایسا کرو اپنا کام کرو اور پولیس والے کو بلاؤ اور مجھ جیسے بھلے آدمی کو زیادہ انتجار مت کرو اور کیونکہ سوپی کو تو اپنے آپ کو ارسٹ کروانا ہے کسی بھی طریقہ سب باتوں کو بہت ہی ایزی لے رہے ہیں تمہارے لئے کوئی پولیس والا نہیں آ رہا وہ ویٹر کہتا ہے اور اس کے بعد وہ ویٹر دوسرے ویٹر کو بلاتا ہے اور یہ دونوں ویٹرز جویں ملک اٹھاتے ہیں اور اسے گلی میں باہر فینک دیتے ہیں تو جب وہ گرتا ہے گلی کے فرش پہ تو جو فرش ہوتا ہے اس کے بائیں کان کے نیچے ہوتا ہے اس کے بعد وہ دھیرے سے اڑتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اور اس کے بعد اور اس کے بعد اپنے کپڑوں سے وہ دھول جھاڑتا ہے اور جیل تو لگتا ہے اس کے لیے ایک سپنا جیسا بن گئی تھی اور یہ جو آئیلینڈ جہاں پہ یہ جیل ہے اسے لگتا ہے یہ تو بہت ہی دور ہے مجھے ملی نہیں ہے اس والا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے ویٹر نے اس کو اٹھا کے باہر فینک دیا لیکن وہ صرف ہستا ہے اس پہ اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد سوپی جو ہے آدھا میل چلتا ہے پھر اور اس کے بعد وہ پھر ٹرائے کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر ٹرائے کرتا ہے اور اس بار اسے پتا ہوتا ہے یا اسے لگتا ہے من میں کہ اس بار مجھے کامیابی مل جانی ہے تو ایک بہت ہی سنسی ایک عورت ہوتی ہے وہ دکان کی جو کھڑکی ہوتی ہے جو کانچ ہوتا ہے اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اندر جو چیزیں رکھی ہوتی دکان میں اسے دیکھ رہی ہوتی ہے اس عورت کے ساتھ ہی ایک بہت ہی بڑا شریر والا پولیس والا بھی کھڑا ہوتا ہے تو اسے دیکھ کے سوپی's plan was to speak to the young woman تو سوپی کہتا ہے میں جا کے اس عورت سے بات کرتا ہوں مطلب اسے چھیڑتا ہوں میں she seemed to be a very nice young lady who would not want a strange man to speak to her اور دیکھنے میں تو یہ اچھی بھلی لگتی ہے تو ایک اچھی بھلی جو عورت ہوگی وہ کسی اجنبی آدمی سے ایک اچھی بھلی جو عورت ہوگی وہ کسی اجنبی آدمی سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تو میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ پولیس والے کو بلا لے گی تو یہ جو ہے planning ہوتی ہے سوپی کی she would ask the cop for help اور یہ عورت جو ہے پولیس والے کی مدد مانگے گی and then سوپی would be happy to feel the cop's hand on his arm اور اس کے بعد سوپی کو بہت خوشی ہوگی جب وہ پولیس والا اس کے اوپر ہاتھ رکھے گا مطلب اسے گرفتار کرے گا he would be on his way to the island اور اس کے بعد پھر وہ جو island جو ٹاپو کا جو جیل ہے وہاں پہ وہ چلا جائے گا he was already watching him اور اسے پتا ہوتا ہے کہ جو پولیس والا مجھے پہلے سے تار رہا ہے دیکھ رہا ہے the young woman moved away a few steps اور اس کے بعد جو یہ جوان عورت ہوتی ہے جب سوپی اس کے پاس آکے کھڑا ہوتا ہے سوپی فالوڈ لیکن سوپی جو ہوتا ہے وہ یہ کچھ قدم دور ہو جاتی ہے سوپی فالوڈ لیکن سوپی جو ہوتا ہے وہ پھر ساتھ پہ جا کھڑا ہوتا ہے standing beside her he said good evening بدلیا تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے hello بدلیا don't you want to come and play with me کیا تم میرے ساتھ آکے کچھ مستی نہ ہوتا ہے یہ ابھی بھی دیکھ رہا ہوتا ہے the young woman had only to move her hand and سوپی would be on his way to the place where he wanted to go اس عورت نے صرف اپنا ہاتھ ہلا مطلب اس نے صرف اشارہ کرنا ہے اور سوپی جو ہے اس جگہ کی طرف چل پڑے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے جیل کی طرف اس جگہ کی طرف چل پڑے گا جہاں وہ جانا چاہتا ہے جیل کی طرف he was already thinking how warm he would be اس نے تو یہاں تک یہ بھی سوچنا شروع کر دیا ہوتا ہے کہ اس جیل میں وہ کتنا گرم رہے گا اسے سردی نہیں لگے گی the young woman turned to him putting out her hand she took his arm اب اس کے بعد جو ہوتا ہے یہ سوپی بھی نہیں سوچ رہا ہوتا ہے وہ جو عورت ہوتی ہے اس کی طرف گھومتی ہے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا کے اس کی بہاں پکڑ لیتی ہے sure mike she said joyfully ہاں ہاں mike کیوں نہیں وہ بھی بہت خوشی سے کہتی ہے if you read though i would have spoken to you sooner but the cop was watching میں تم سے پہلے ہی بولتی لیکن وہ جو پولیس والا ہے ہمیں تار رہا تھا تو یہاں پہ یہ جو عورت ہے یہ کچھ الگ ہی type کی ہے اور وہ بھی کہتی ہے ہاں کیونکہ اس نے اسے بدلیا نام سے بلائے ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی پتا نہیں ہوتا بدلیا نام سے بلائے ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی پتا نہیں ہوتا سوپی کو اس کا نام کیا ہوگا اس عورت کا تو وہ اسے ایک نام دے دیتا ہے اور اس کے جواب میں وہ عورت بھی کیا کرتی ہے اسے کہتی ہے mike کیونے میں جرور تم سے بات کروں گی صرف ایک ڈرنک مجھے پلاو پہلے تم اس کے بعد جو ہے اس عورت نے اس کی بہاں پکڑ رکھی ہوتی ابھی تک اور سوپی اور وہ عورت اس کے بعد اس پولیس والے سے تھوڑا دور سلے جاتے ہیں اب یہ جو پلان ہے سوپی کا یہ بھی فیل ہو گیا اور اس دہا پھر ابھی تک وہ آجاد ہے کسی نے اسے پکڑا تک نہیں کیا یہ جو آجادی ہے اسے کبھی چھنے گی نہیں ہمیشہ یہ آجادی رہے گا کوئی اسے جیل نہیں لے جائے گا اس کے بعد کیا کرتا ہے اپنی بہاں چھڑا دور پہ اور وہاں سے پھر وہ دفع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب وہ رکتا ہے تو وہاں پہ کئی تھیٹر جیسے سنیما ہال ہوتے ہیں وہاں پہ آتا ہے تو یہ جو علاقہ ہوتا ہے تو یہ جو علاقہ ہوتا ہے یہاں کی شہر کا یہاں کی جو گلیاں ہوتی ہیں وہ دوسری گلیوں سے تھوڑی زیادہ اجلی اور یہاں کے جو دل ہوتے ہیں شہر کے دوسرے دلوں سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو شاید اس کا قارن یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہوں رائٹر کہ یہ تھیٹرز کا علاقہ دیکھنے جاتے ہیں تو اس لیے ہی شاید یہاں پہ کچھ چمک دمک زیادہ تھی یہاں جو لوگ تھے تھوڑے زیادہ خوش تھے ویمن اور مین ان رچ وارم کورٹس موپڈ ہیپلی ان دہ ونٹر ویئر اور جو آدمی اور عورتیں تھے انہوں نے مہنگے گرم کوٹ پہن رکھے تھے اور وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ سردیوں کی اس ہوا میں آ جا رہے تھے پھر اچانک سوپی کو ڈر لگتا ہے اسے لگتا ہے کہ کوئی بھی پولیس والا اسے پکڑے گا نہیں پھر وہ ایک ایسے پولیس والے کے پاس آتا ہے جو کی ایک بہت بڑے تھییٹر کی آگے کھڑا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کچھ ٹرائے تو کرنا چاہیے اسے لگتا ہے کہ جوڑ سے اگر میں چلاؤں اور ایسا پاس as loud as he could make it اس کے بعد وہ اتنی جوڑ سے چلاتا ہے جتنا کہ وہ چلا سکے he danced he cried out پھر وہ ناچنا شروع کر دیتا ہے اور چلاتا ہے and the cop turned his back to سوپی لیکن جو پولیس والا ہوتا ہے اپنی پیٹ گھما لیتا ہے مطلب وہ سوپی کو اندیکھا کر دیتا ہے and said to a man standing near him اور وہ پولیس والا پھر ایک پاس کھڑے آدمی سے کہتا ہے it's one of those college boys یہ students ہیں نا انہی میں سے ایک ہے he won't hurt anything یہ کسی کو کچھ کرے گا نہیں تو درو ہمیں تو order ملے ہوئے ہیں اوپر سے کہ ایسے لوگوں کو ہم نے کچھ نہیں کرنا تو تھوڑا drunk ہے تھوڑا ادھر ادھر بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے لیکن یہ نقصان کرنے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں اور یہ students ہیں اس لیے آپ لوگ زیادہ دھیان مت دو اس پہ کیا کہ جو ہے پولیس والا اپنا پلہ جھاڑ دیتا ہے وہاں پہ بھی quiet sopی اس کے بعد جو ہے چپ ہو جاتا ہے was no cop going to touch him کوئی بھی پولیس والا اسے پکڑے گا نہیں he began to think of the island as if it were as far away as heaven اسے لگتا ہے یہ جو جیل ہے یہ تو شاید اتنی دور ہے جتنا کی شاید یہاں سے سورگ دور ہو یہ تو شاید اتنی دور ہے جتنا کی شاید یہاں سے سورگ دور ہو he pulled his thin coat around him اپنا پتلا جو coat ہوتا ہے وہ اپنے چاروں طرف لپیٹ لیتا ہے کیونکہ تھوڑی سردی لگتی ہے اسے the wind was very cold کیونکہ ہوا بہت سرد تھی then he saw a man in the shop buying a newspaper اس کے بعد دیکھتا ہے کہ یہ ایک سے نیوزپیوپر خرید رہا ہے the man's umbrella stood beside the door اور اس آدمی کا جو چھاتا ہوتا ہے وہ دکان کے دروازے کے پاس رکھا ہوتا ہے soapy stepped inside the shop soapy جو ہے دکان کی اندر جاتا ہے took the umbrella umbrella جو ہے چھاتا لے لیتا ہے and walked slowly away اور دھیرے سے man followed him quickly اور جس کا یہ چھاتا ہوتا ہے وہ اس کو بہت جلدی سے پھر follow کرتا ہے soapy کو my umbrella he said میرا چھاتا ہے وہ کہتا ہے oh is it اچھا تیرا ہے said soapy soapy کہتا ہے why don't you call a cop تو ایسی بات ہے تو تُو پولیس والے کو بلالے I took it میں نے لے لیا اسے your umbrella your umbrella تیرا umbrella جو ہے اب میرا ہے why don't you call a cop تُو کسی پولیس والے کو کیوں نہیں بلاتا there is one standing at the corner وہیں کونی پہ کھڑا ہے جب بلالے اسے the man walked more slowly تو اس کے بعد جو آدمیاں اور بھی slowly چلنا شروع کر دیتا ہے soapy did the same اب وہ آدمی same اب وہ آدمی slow ہوتا ہے تو soapy بھی تھوڑا slow ہوجاتا ہے کہ کسی طرح سے یہ مجھے پکڑوا دے but he had a feeling that he was going to fail again لیکن soapy کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی میرا plan fail ہونا ہے the cop looked at the two men اور یہ جو پولیس والا ہوتا ہے یہ دونوں آدمی کو دیکھتا ہے i said the umbrella man میں وہ تھوڑا رک رک کے بولتا ہے یہ چھاتے والا آدمی that is you know how these things happen آپ کو پتہ ہی ہے کی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں وہ آدمی کہتا ہے i if that's your umbrella i am very sorry میں مجھے تو یہ صبح ایک restaurant میں ملا تھا if you say it is yours i hope you will اگر آپ کہتے ہوئی کہ یہ چھاتا آپ کا ہے تو میں تو یہی آشا کروں گا کہ آپ it is mine cried soapy with anger in his voice یہ میرا ہے اس کے بعد یہ soapy with anger in his voice یہ میرا ہے اس کے بعد یہ soapy جو ہے بہت جوڑ سے گصہ ہو کر چلاتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو بھی یہ چھاتا کہیں مل گیا تھا اور جب soapy اسے لے کے چلتا اور کہتا ہے یہ میرا چھاتا ہے تو اس آدمی کو لگتا ہو نہ ہو اس آدمی نے اپنا چھاتا پہچان لیا ہے اور اس لئے وہ معافی مانگنے لگتا ہے اور یہ دیکھ کے کہ یہ جو پلان ہے یہ بھی فیشلتا جا رہا ہے تو soapy کے کہنے میں گصہ بھر جاتا ہے وہ جوڑ سے چلا کے پڑتا ہے اس آدمی پہ the umbrella man he talked to himself about cops and what he thought of them اس کے بعد وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے کہ پولیس والے ایسے ہوتے ہیں یا اسے جو بھی لگتا ہے کہ پولیس والے جیسے ہوتے ہیں وہ ان باتوں کو سوچنے لگتا ہے because he wished to be arrested they seemed to believe he was like a king he was like a king who could do no wrong اور سوپی کو گرفتار ہو جاؤں ایسا لگتا ہے لیکن پولیس والے کو لگتا ہے کہ وہ ایک راجہ ہے جو کی کبھی کوئی گلتی نہیں کر سکتا تو king do no wrong کیا ہوتا تھا کہ پہلے پہلے جب قانون بنتے تھے تو پہلے پہلے جب قانون بنتے تھے تو راجہ کو قانون کے اوپر رکھا جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ راجہ کبھی بھی گلتی نہیں کرتا اس لئے اس کے لئے قانون بنانے کی ضرورتی نہیں ہے یا قانون سے بھی اوپر راجہ ہے تو سوپی کو لگتا ہے اس کی بھی حیثیت کچھ ایسی ہو گئی تھی کہ وہ کچھ بھی کر لے تیار نہیں تھا at last سوپی came to one of the quiet streets on the east side of the city اور انت میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے جو سنسان گلیوں میں سے ایک ہوتی ہے پورب کی جو گلیاں ہوتی ہیں شہر کی وہ اس طرف آ جاتا ہے he turned here and began to walk south اس طرف آ جاتا ہے he turned here and began to walk south toward Madison Square اس کے بعد یہاں سے وہ پھر گھومتا ہے اور اس کے بعد وہ دکشین کی طرف چل پڑتا ہے جہاں پہ Madison Square ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ part one میں یہ وہی جگہ ہوتی ہے جہاں سے اس نے تھا اس کا وہ تو بس ایک bench ہے جو کی ایک park میں ہوتی ہے کیونکہ وہ بے گھر آدمی ہے اس کے لیے ایک bench یا ایک seat بھی گھر کی طرح ہی تھی but on a very quiet corner Sophie stopped لیکن اس کے بعد ایک بہت ہی سنسان ایک کونہ آتا ہے بہت ہی سنسان ایک کونہ آتا ہے موڑ آتا ہے جہاں پہ کی سوپی جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے here was an old old church یہاں پہ ایک بہت ہی پرانا church تھا through one colored glass window came a soft light اور وہاں سے ایک ہی color سے پتی ہوئی جو کھڑکی تھی وہاں سے ایک بہت ہی نرم light آ رہی تھی sweet music came to Sophie's ear and seemed to hold him there اور اس church میں سے ایک بہت پیارا سنگیت بھی بہار آ رہا تھا جس نے کی ایسا لگا جیسے Sophie کو وہاں ٹھہرا دیا وہ رک گیا وہاں پہ the moon was peaceful and bright آکاش میں اوپر چان تھا بہت ہی شاند اور اجالہ there were few people passing کچھ ہی لوگ تھے جو آ جا رہے تھے وہاں سے he could hear birds high above him اور وہ سن سکتا تھا کی جو کچھ چڑیائیں تھیں جو چہچا رہی تھی اس کے اوپر کی جو کچھ چڑیائیں تھیں جو چہچا رہی تھی اس کے اوپر اوڑ رہی تھی and the anthem that came from the church held Sophie there for he had known it well long ago اور anthem anthem سے یہاں مطلب ہوگے ایک جو بھجن کی طرح سنگیت جو گیت آ رہا تھا church سے بہار انیاس ہی Sophie کو وہاں پہ جیسے ٹھیرا دیا اسے روک لیا کیونکہ یہ جو سنگیت تھا اسے Sophie جو ہے بہت پہلے سے جانتا تھا مطلب اس کا سنا ہوا سنگیت تھا یہ in those days his life contained such things as mothers and flowers and high hopes and friends وہ دن تھے جب اس کی life میں یہ چیزیں تھیں جسے لوگ ماں کہتے ہیں جسے لوگ fool کہتے ہیں بڑی آشائے کہتے ہیں دوست کہتے ہیں ساف ستھرہ دماغ کہتے ہیں اور ساف ستھرے کپڑے کہتے ہیں یہ جو سنگیت تھا Sophie کو اس کی آتیت میں لے گیا اس کے پاسٹ میں لے گیا یہ وہ آتیت تھا جب وہ بے گھر نہیں تھا جب اس کے جیون میں بھی family اور friends تھے ایک normal life تھی آشائیں تھی دوست تھے اور اسی طرح کی چیزیں جو ایک عام آدمی کی life میں بھی تھی Soapie 's mind was ready for something like this اور Soapie کا من چاہتا تھا کی ایسا ہی کچھ ہو he had come to the old church at the right time وہ اس چرچ میں جو آج آیا ہے وہ اکدم ٹھیک سمیں پر آیا ہے there was a sudden and wonderful change in his soul اور اسے لگتا ہے کہ یکائک یکائک اس کی آتما میں کچھ بڑا بدلاو آیا ہے اور اچھا بدلاو آیا ہے اور پھر وہ دیکھتا کہ کیسے وہ ایک normal life سے اتنا نیچے گر گیا کہ کیسے بیکار کے دن ہے جو نکم میں دن ہے worthless اس کی بری اکچھائیں wrong ڈیجائر اس کی مری ہوئی آشائیں dead hopes اور کھوئی ہوئی اس کے دماغ کی شکتی یہ سب اسے نظر آنے لگتا ہے کی کیسے میں اس برے دور میں آیا ہوں کیوں یہ ہوا ایسا میرے ساتھ یہ اسے سمجھ میں آتا ہے جب وہ چرچ کے پاس آکے اس music کو سنتا ہے جو اس نیچے پاسٹ میں سنا تھا جب وہ ایک نورمل انسان ہوا کرتا تھا اور اسی وقت اس کا دل ہوتا ہے اس کی آتما میں جو بدلاو آگیا ہوتا ہے اس کا کارن بتاتا ہے کیونکہ دل کہہ رہا ہوتا ہے کی یہ جو چینجز آئے ہیں میری لائف میں جو میں اتنا نیچے آ چکا ہوں مجھے اپنے آپ کو پھر سے اوپر لانا ہے out of the mud جس کیچڑ میں جس دلدل میں میں دھسا ہوا ہوں یہاں سے مجھے باہر نکل 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 ایک ایک آدمی بنانا there was time he was young enough time he was young enough he would find his old purpose in life and follow it life کا جو پرانا عدیش ہے وہ اسے پھر سے پائے گا اور اس کو فالو کرے گا that sweet music had changed him یہ جو پیارا music آرہ تھا چرچ سے اس نکل وہ کام کی تلاش کرے گا job ایک بار کسی آدمی نے اسے کام دینے کی پیش کرس کی تھی he would find that man tomorrow وہ اس آدمی کو کل ڈھونڈے گا he would be somebody in the world وہ کوئی انسان بن کر دکھائے گا اس سنسار میں he would وہ تو یہ سوچی رہا ہوتا ہے سوپی felt a hand on his arm تو سوپی کو اپنی بہاں پر کسی نے جیسے چھوہ ہو ایسا لگتا ہے he looked quickly around into the broad face of a cop پھر وہ what are you doing hanging around here تو پولیس والا کہتا ہے یہاں پہ تو کیا کر رہا ہے آس the cop nothing full of his new strength so پی began to argue اور یہ جو نئی شکتی اس کے اندر آئی ہوتی ہے ایک اچھا انسان بننے کی تو اس کے ساتھ ہی وہ اس پولیس والے سے بحث کرنے لگتا ہے اور یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں ہے کہ نیو یور کی پولیس والے سے بحث کی جائے تین مہینے اس ٹاپ اوپر جج سوپی کو سجا سناتا ہے دوسرے دن تو جب وہ جیل جانا چاہتا ہے تب اس کی ہر کوشش ناکامیاب ہوتی ہے اور جب وہ ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بے وجہ پکڑ لیا جاتا ہے اور اس جگہ ڈال دیا جاتا جہاں پہ کچھ ہی سمیں پہلے اس نے جانے کا من چھوڑ دیا ہوتا ہے تو یہ دیکھا آپ نے کیسے ایک ٹویسٹ کی ہر کہانی میں آپ کو جرور ملتا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی ہوفیلی آپ کو پسند آیا ہو کمنٹ میں جرور بتائیے گا کیسا لگا اور اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور جلد ہی ایک نئے ویڈیو میں آپ